بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ وینڈوز کی ایک بہت اچھی ٹیپ ہے جو کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بہت ہی فائدہ دے سکتی ہے آج ہم سکھیں گے کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ فولڈر میں اپنے آپ کو کسا سیکیورٹ کر سکتے ہیں دوسروں سے ہم اس میں کیسے جو ہے وہ سیکیورٹی لگا سکتے ہیں صرف ایک لائن لکھ کر سی ایم ڈی میں کہ وہ کوئی بھی اوپن نہیں کر سکتا تو آئیے چلتے ہیں میں یہاں ایک جو ہے وہ سیمبل سا ایک فولڈر بنا رہا ہوں یوں فولڈر اس کا مناور دیتا ہوں ٹیسٹ اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں میں ایک اور فولڈر جو ہے وہ پریئٹ کر دیتا ہوں جس میں ہم یہ سیکیورٹی جو ہے وہ اپلائی کرے گے میں یہاں لکھ دیتا ہوں نائٹ نائٹ نام کا میں نے ایک فوڈر بنا لیا میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو میں اس میں جو ہے مختلف جو ہے وہ فائلز جو ہے یہاں یہاں میں کریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ایم اس ورڈ کی اس کی جو ہے اس کی نوٹ پیٹ کی اور ایکسل کی یہاں میں نے جو ہے وہ تین فائلیں جو ہے وہی پریس کر دی ہیں آپ بھی جتنی بھی ہوں اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں نے یہ ٹیمپریری کیا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو ڈبل کلک کر رہا ہوں ٹھیک بڑی آسانی سے جو ہے اوپن ہو رہی ہے تو ہم نے اس پر جو ہے وہ سیکیورٹی لگانی ہے کہ کوئی بھی اس کو جو ہے اوپن نہ کر پائے تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے اس کے سیمپل ہے آپ نے اس ورڈر کو پروزنگ کرنا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اڈرس بار میں جانا ہے اور آپ نے لکھ دینا ہے سی ایم ڈی اور آپ نے اس کو کر دینا ہے انٹر آپ اس کی جو ہے وہ ایٹومیٹک جو ہے اوڈیسلیزیشن پہ پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو زیادہ وہ اس میں محنت کرنے کی بزورت نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے ایم ڈی کھولے اس میں اس جب کھمانڈ دے وہ جہاں پڑا ہے اس کو اس کو لوکیشن میں جائیں آپ کو اس کی کوئی جائیں یہاں ہم اب ایک لائن بھی ہے وہ ٹائپ کریں گے میں یہاں موڈیسپلے پہ بھی دیتا ہوں آپ نے لکھنا ہے سی اے سی ایل ایس سپیس دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فولڈر کا نام لکھ دینا ہے اور لیکن وہ لکھنا ہے آپ نے کمل کوٹس میں یہاں میں نے نائٹ جو ہے وہ دے دیا فولڈر کا نیم سپیس دینی ہے جب ہم یہ ٹائپ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارا یہ والا جو فولڈر ہے سپیسیفک جس کا ہم نے نام بھی منشن کیا ہے نائٹ یہ جو ہے وہ لاک لکھ جائے گا اور اس پہ جو ہے وہ اپن نہیں ہوگا میں ابھی آپ کو اپن کر کے دکھا رہا ہوں ابھی میں نے کمانڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ جتنی بھی فائلز ہیں وہ کھڑ رہی ہیں اور وہ سیف بھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسا ٹھیک ہے جیسا سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بیک جاتا ہوں اور میں یہ cmd کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں enter اچھا جیسے میں نے enter کیا وہاں آگیا جی processed ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو minimize کرتا ہوں اور یہاں میں اس کو جو ہے تو والا ڈبل لکھ کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے جی you don't currently have permission to access this folder میں یہ continue پہ کلک کرتا ہوں اگر یہاں میں yes پہ کر دوں کوئی اس سے فرق نہیں پڑھنے والا وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرے گا آپ اس کو یا نہیں کھو سکتے یا کوئی بھی فولڈ نہیں کھو سکتا لیکن آپ اس کو دوبارہ سے reopen کر سکتے ہیں صرف ایک command دیتا ہوں صرف ایک letter change کرنا لیکن یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں بدہ چل سکتا کہ آپ نے اس پر کیا کیا ہوئی ہے کونسی security جو ہے وہ apply کیا ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو اب ہم نے جو ہے وہ کھولنا ہے تو ہم اس کو اب کیسے کھول پائیں گے ہم وہی جائیں گے cmd میں اور ہم جو ہے وہ arrow کا جو ہے وہ اٹھا تبائیں گے اب arrow کا اور وہ والی کا مو دوبارہ واپس آ جائے گی ہم یہاں سے end کو delete کر کے ہم یہاں لکھیں گے f f لکھنے کے بعد ہم جیسے ہی enter کریں گے تو وہ دوبارہ جو ہے process کا جو ہے وہ ہمیں show ہونے لگ گیا ہے text اور ہم جب اس کو اب open کریں گے تو اب ہماری ساری files اور سارے فولڈر ہیں وہ بلکل صحیح سلامت جو ہے وہ open ہو رہے ہیں یہ security point of view کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ میں ڈسپلی کو بھی کروں گا کہ آپ کو ہونسی command ڈرائیو لکھنے پڑے گا یہ بڑی آسان سی command ہے اور اس کو جو ہے وہ reopen کرنے کے لئے بھی جو ہے آپ نے صرف کچھ بھی نہیں کرنا صرف end کی بجائے آپ نے f کو جو ہے مجھے replace کر دینا تو آپ کا folder جو ہے وہ unlock ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ security point of view سے آپ کو یہ پسند آئے گی اور اس کو لائک کر دیجئے گا شیش قدری کا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ خلی وڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 جیشک موسیقی موسیقی موسیقی